امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ کے برس بہت اچھی برید کر رہے ہوں گے برس لوگ آج کل جو سب سے بڑا ایشیو آرہا ہے سب سے بڑا ایشیو نہیں آرہا کہ نیو فینسر برد لینے جا رہا ہے تو اس کو کیا کیا چیزیں اپنے برد کے پر دیکھنی چاہیے اور اس کی ایس کی طرح دیکھنی چاہیے برد کی کیا کیا چیزیں دیکھنی چاہیے میں پاس شانی بھائی ہیں شانی بھائی ہمیں کچھ بتائیں گے ہمیں اچھا کا گائیڈ کریں گے کہ برد کے اندر جب آپ نیو فینسر لینے جائے برد تو شانی بھائی کیا چیزیں دیکھیں کس طرح اس کا سیٹ اپ دیکھیں پہلے کیا بتائیں گے آپ جی جی بلگل سب سے پہلے یہ برد ہے آپ کے پاس سب سے پہلے آپ نے اس کی آئیز دیکھنی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں آئیز میں کیا دیکھنا ہے شانی بھائی سب سے پہلے تو راؤنڈ ہو اچھا کچھ برد ہوتا ہے ان کے پاس ترچھی ہوتی ہے وہ سمجھ لے تھوڑا ڈھیلا برد ہوتا ہے فل راؤنڈ ہوگی تو ماشاءاللہ پی ساپ کا ہیل دی اکٹیو ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد ٹھیک ہے آگے آپ نے بیگ دیکھنی ہے ٹھیک ہے ساپ ستھری بیگ ہے وہ کریک گھرہ تو نہیں ہے اس میں ٹھیک ہے یہ چیز دیکھنی ہے اس کے بعد آپ نے یہ نیلز دیکھنی ہے سارے نیلز پورے ہیں یہ دیکھیں نیلز پورے ان کی گریپ اگرہ چک کریں ٹھیک ہے یہ دیکھیں گریپ ان کی ٹھیک ہے باقی مین چیز کی ہیلپ دیکھنی ہے آپ نے سوکڑا تو نہیں ہے سوکڑا کیسے پتہ چلتا ہے یہ دیکھیں چسٹ کی ہڈی نکلی نہ ہو فل یہ دیکھیں بوٹی بھڑی ہوئی ہے اس میں ٹھیک ہے جو سوکڑا ہوگا نا یہاں سے اس کی ہڈی نکلی ہوگی چوبڑا ہوگا آپ کو ٹھیک ہے یہ بس مین چیزیں آپ نے دیکھنی ہوتی ہے باقی کوالٹی کے ساتھ سے آپ نے اس کی ماسکنگ مارکیں وغیرہ یہ ساری چیزیں دیکھیں وہ آپ پیسو کے ساتھ سے پتہ دیں گے جتنا آپ دیں گے وہ اسی ساتھ سے مل رہی ہوگی آپ کو ٹھیک ہو گیا اچھا مجھے ایک اور چیز بتائیں کہ ہم بیٹ جب چھوڑتے ہیں تو ٹھانگیں کھول کے بیٹ جاتا ہے وہ بھی چیز دیکھنی چاہیے نہیں نہیں وہ وہ کوئی کھول لیتا ہے کوئی باند کر لیتا ہے یہ کوئی ایشیو نہیں کوئی ایشیو نہیں ہے باقی ایک اور میں اپنا دوں ان کی اس کی وینٹ بھی لازمی دیکھنی ہے ساف ہونے چاہیے گرین نہیں شنی ہونے چاہیے گرین ہوگی سمجھو اس کا موشن لگی رہا ہے گرین ہوگی تو موشن لگی رہا ہے جہاں سے اس کی وینٹ صحیح ہو گیا اور اس میں کوئی نوز ویرا کچھ اور چیزیں کچھ بھی نہیں دیکھنی اس کے پڑھ کر رہا ہے نہیں دیکھنے آپ نے کچھ پڑھوں کے ادھر آپ کو سکتے نہیں ہوں کوئی ایشیو نہیں ہے وہ آپ نے الگ کیج میں چھوڑ کے اس کو چیک کرنا ہوتا ہے باقی کھول کے چیک کرنے پڑھ پورے ہیں اس طرح کمپلیٹ پڑھونے چاہیے باقی فلائنگ آپ نے ہوا میں تو چھوڑ کر نہیں چیک کرنے کسی چھوٹے کیج میں چیک کریں ٹھیک ہے وہ آپ کو انشاءاللہ اگر فلائنگ صحیح ہوئی تو آپ کو پتہ لگے ہوئی اس طرح چھوٹے کیا ہے مت stat علاوہ انشاءاللہ پڑھا تو پڑھ رہا تھا مل کو پڑھ پڑھا ہے انشاءاللہ اپنے پڑھ کے Vierm bell ہوں ہیں نور اس طرح چ ہجھوٹے ہیں اس طرح کا mud Hurricane اور خورشكون اس طرح کیا معاوی میارے پڑھ میں تک سے مل�를 پڑھ پڑھوں میرا pem و میرہ خورشك کب رکھatif سکھ ہاجا ہے یہ بولنے سے بھی کچھ پتا چلتے ہیں نہیں لب برڈ میں بولنے سے نہیں پتا لگتا بولنے سے نہیں پتا چلے گا دیکھنے سے پتا رہا ہے اسی طرح ہی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اچھا شانی بھائی ایک اور چیز میں بتائی گا شیڈ کے اندر کیا چیزیں لے گی اگر آپ کو شیڈ پر دیکھنے جا رہے ہیں کسی کا تو اس کے لئے کیا اہم چیز دیکھوں میں سفائی سب سے سٹارٹنگ میں بات جی میں نے کیا سفائی شیڈ کی سفائی ہونے چاہیے جس کا شیڈ سافت اتر اس کا برڈ بھی سافت اتر اب جو لوگ نیو فینس ہیں ویڈیو کول آپ کہتے ہیں کہ ویڈیو کول پر آپ نے برڈ دیکھیں تو اس کے اندر کیا کس طرح چیک کریں ویڈیو کول میں کیا وہ اگر رنگ دیکھ لیں رنگ نمبر دیکھ لیں تو بہت ضروری نہیں ہے کہ اس کو کوئی رنگ نمبر آئے گا نہیں وہ آگے بندے کا ایمان ہوتا ہے ویڈیو کول میں دیکھتا ہے لیکن رنگ نمبر دیکھیں اگر آپ کا برڈ نہیں آیا اسی رنگ نمبر کا آپ اس کو بھئی کمپلین کر دیں کہ میں پا وہ رنگ نمبر نہیں ہے جو میں نے ویڈیو کال میں دیکھا ہے اگر وہ نہیں مانتا تو اب کیا کر سکتے ہیں تو کلوز رنگ کا کیسے پر چلتا ہے کلوز رنگ کا رنگ چھوٹا ہوتا ہے اچھا وہ نکل نہیں سکتا نہیں نکل نہیں سکتا اچھا وہ کار کے سکتے ہیں میں پاہ دو رنگ پڑے ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ بتائیں یہ میرے سارے رنگ ہیں یہ کترے ایم ایم کے کیسے پر چلوز رنگ ہوتا ہے 4 ایم کا 4 ایم کا سائز آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ بلیک والا ایم کا سائز رنگ ہے اور یہ والا کلوز رنگ ہے اچھا تو آپ زیادہ کوشش کریں جہاں سے بھی منگوائیں آن لائن جو مسئلے آ رہے ہیں لوگوں کو وہ کلوز رنگ منگوائیں کلوز رنگ بلکل ویڈیو پر کول کر کے اسے پوری معلومات دیں اور پھر اسے مگوائیں بہت شکریہ اچھا ایک اور چیز میجے بتا دیں کتنا دور کا سفر ہو تو مگا لیں آٹھ گھنٹے تک رہ سکتا ہے بہت شکریہ دس گھنٹے تک رہ سکتا ہے کچھ گھنٹوں کا بتا دیں اگر آپ کے کہیں دور سے آپ بڑھ مونگوائ رہے ہیں آپ کوشش یہ کریں کہ یہ رات کو کارو کرو دن کو نہ کرویں ٹھیک ہے رات کو یہ ہوگا میں نے دس بجے لائٹ بند کر دیں انہوں نے دانا پانی نہ کھانا نہ کچھ پینا رات کو کارو کرو کروائیں سکتا ہے سکتا ہے سکتا ہے انہوں نے لائٹ بند ہوگی ہے انہوں نے کارو کرو میں سفر کرنا ہے آپ دس بجے رات کو کارو کروائیں گے بارہ گھنٹے کا بھی سفر ہے صبح دس بجے مل جائے بڑھ سیو رہے گا صحیح ہو بلکل بہت شکریہ اور یہ بڑھتن ملے سو فوڑ کے لیے آمیں رکھے ہیں جی بلکل یہ سو فوڑ کے بڑھتن ہے کوئی سپیشل آئیتی کچھ ہے یا سپیشل بس یہ ہے جو ایک پلاسٹک ہوتے ہیں بڑھنا اٹھا کے پھینک دیتے ہیں یہ تھوڑے ویٹ مباری چلیں بہت شکریہ شانی بھائی شانی بھائی اپنا نمبر آپ شیئر کرتے ہیں اگر آپ سے رابطہ کرنا چاہے تو کرتے ہیں 0348 610 7155 بہت شکریہ شانی بھائی آپ کا ٹائم دے گا اللہ حافظ